بسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر بغتمہ آپ کا فیدہ نامے میں آج کے سوڑے میں ہم نور العارفین، سراج السالکین، مرشد مفتی آزم ہند حضرت علامہ شاہ سید ابو الحسین، احمد نوری علیہ رحمت رزوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت جلیل البرکات، نور العارفین، شمس العارفین، سراج السالکین، مولانا سید شاہب الحسین احمد نوری علیہ رحمت رزوان بالخصوص خاندان برکات اور بالعمم عالم اسلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے چھوٹی سے عمر میں آپ کی تربیت، ریاضت و مجاہدے کی کسرت دیکھ کر آپ کی دادی صاحبہ عزد شاہ علیہ رسول علیہ رحمت رزوان سے فرمایا کرتی تھی کیا اس بچے کو بھی اپنی طرح فقیر کر دوگے حضور فرماتے ہیں کہ ہاں فقیر کر دوں گا اور ایسا فقیر ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہ اور عمرہ اس کے آگے سل چھکائیں گے آپ نے اپنے پوتے کو تمام علوم زاہری و باطنی کی تعلیم و دیگر جبلہ رموز و اثرار اور اپنے اصلاف سالحین کا سچا جانشین اور خانواد برکاتے کی تمام روحانی نعمتوں اور امانتوں کا وارث کامل بنا دیا حضرت شاہب الحسین احمد نوری علیہ رحمت رزوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مظہر تھے مراست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علوم نبویہ کے سچے وارث تھے عقیدے میں حد درجہ تسلوک تھا شریعت کی پوری پابندی فرمایا کرتے تھے محرمات و دور مکروحات سے بھی پرہیز فرماتے تھے ریاضت و مجاہدہ سخاوت و کرم مخلوق خدا کے حاجت روائی غربہ و مساکین کی مشکل کو شائع اور ان سے ان سے محبت بالخصوص سنی مسلمانوں کے خیر خائی اور ہر وقت ان کے لئے دستے بد ہوا رہنا بد مذاہبوں سے دوری فساخ و فجار سے وحشیت اور اہل سلسلہ کے خیر خائی سرکار نور کے اخلاق نورانی کے چند گوشے تھے آپ کی ولادت با سعادت و نی شوال المکرم بارہ سو پچپن ہجری پر مطابق چھپیس دیسمبر اٹھرہ سو انچالیس اسوی کو بروز پنچ شمبہ ماریرہ متہرہ زلہ ایٹا محفی آپ کا نام سیدہ بلہ حسین احمد نوری اور تاریخی نام مظہر علی اور لقب میاں صاحب قدس سے رہو آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سید زہور حسن ماری روی علی رحمت رزوان تھا آپ کے عمر شریف جب ڈھائی سال کی ہوئی تو والد ماجد کا وصال ہو گیا اس لئے آپ کے تعلیم و تربیت کے ذمہ داری جدی امجد حضرت سید شاہ آل رسول ماری روی قدس سے رہو کے آغوش تربیت میں ہوئی آپ کے درس کا آغاز حضرت سید آل رسول ماری روی علی رحمت رزوان نے حسب قائدہ اقراء شریف کے چند آیاز سے فرمایا اس کے بعد سنع مبارک سے لگایا اور ربی اسیر و طمیم بالخیر کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے درگاہ شریف کے مکتب فارسی میں داخل فرمایا مکتب میں باقیدہ داخلے کے بعد فارسی، عربی، فقہ، تفسیر، حدیث، دغت، منطق اور دگر علم و فنون کو آپ نے تکمیل فرمایا حضرت سید آبول حسین احمد نوری علی رحمت رزوان کے اساتذاء کرام کے کچھ نام یوں ہیں حضرت میاجی علی رحمت الرزوان، حضرت جمال روشن شاہ علی رحمت الرزوان، حضرت عبداللہ، حضرت شیریار خان مارے رفی، حضرت اشرف علی مارے رفی، حضرت امانت علی مارے رفی، حضرت امام بخش مارے رفی، حضرت احمد خان جلسری، حضرت محمد سعید عثمانی بدائیونی، حضرت الائی خیر مارے رفی، حضرت حافظ عبدالکریم پنجابی علی رحمت الرزوان کے اسمائے گرامے قابل ذکر ہیں حضرت سیراج و سالکی شاید 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 عبالحسین احمد نوری قدس سے رہو کو خلافت و اجازت اپنے پیر و مچھوش شیخ طریقت حضرت سید آل رسول محر ربی علی رحمت رسوان سے تھی راہی معرفت کے تکمیل کے بعد آپ کو اجازت عام مرحمت فرمائی گئی اس کے علاوہ حضرت خاتم العقابر قدس سے رہونی آپ کو اجازت قرآن مجید سیاہ ستہ و مصنفات شاہ ولی اللہ محدی سے دہلی و حسن حسین دلال خیرات حزب البحر تمام علوم کی سندیں عطا کی حضرت سیراج و سالکی نور العالفین شرق طریقت عالم شریعت حضرت شاید شاید شاہب الحسین احمد نوری علی رحمت رسوان سلسلے قادریہ کے 38 امام و شیخ طریقت ہیں اور سیدی سرکار علی حضرت علی رحمت رسوان آپ کے فضائل و مناقب بھی لکھتے ہیں برتر قیاد سے ہے مقام ابو الحسین صدرہ سے پوچھو رفعت باب ابو الحسین حضرت سید احمد ابو الحسین علی رحمت رسوان کا وہی مسئلہ کو مشرب تھا جس پر حضرت تاج الفحول علی رحمت رسوان اور علی حضرت فازل بریلی علی رحمت رسوان تھے آپ شیعیت رافزیت کا تحریر رکھ فرمایا جب آپ کی عمر شریف سات سال کی تھی خاتم العقابر سید آل رسول ماری رفی علی رحمت رسوان کے حکم کے مطابق صحب و صلات خلوت و عشقال اور عورات میں مصروف ہوئے اٹھارہ سال کی کم عمری میں ذکر جلالی و ذکر جمالی اور خلوت گزی رہے اور سلوک کو باقیدہ حاصل کر کے فنائے معنوی سے بقائے حقیقی کے مقام پر فائز ہوئے سراج السالکین حضرت شعب الحسین احمد نوری قدس سرول رحمت رسوان کے عادت کریمہ تھی تحرط فرما کر رات میں نماز تحجد عطا فرماتے اس کے بعد عورات و عشقال جو خاندان کے معمول میں تھے اس میں مشغول ہو جاتے اور نماز صبح کے لئے تازہ وضوح فرماتے سنن پڑھ کر باہلات صحت مسجد میں تشریف لے جاتے نماز باجماعت پڑھتے اور ابتداء ذکر بلجہر اور آہد آخری میں بھی اخفہ فرماتے تھے حضرت نوری میاں علیہ رحمت رسوان کا عقد اپنے ام مکرم کی دختر نیک اختر سے ہوا ان کی وفات کے بعد شاہ اولاد رسول قدس سے رہوی کے نمو افسی سے آپ کا عقد ہوا ان دونوں سے کوئی اولاد نہ فی مگر آپ کی روحانی اولاد کی تعداد بے شمار ہے جو آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر عالم اسلام کی عظیم خدمات انجام دی ہیں جن سے تا قیامت آپ کا سلسلہ زندہ و تابندہ رہے گا انشاءاللہ عزوجل حضرت نوری میاں علیہ رحمت رسوان کے خلفاء کی تعداد کثیر ہے جن میں سے کچھ نام یوں ہیں مجدد اعظم آلہ حضرت امام احمد ازاقہ فاظری بریلی علیہ رحمت رسوان حضرت شاہ مہدی حسن علیہ رحمت رسوان حضرت سعیش شاہ ظہور حیدر قادری علیہ رحمت رسوان حضرت حجی سعیش شاہ حسن حضرت مولانا قاضی مشہر اسلام عباسی حضرت مولانا تاہیر الدین حضرت مولانا مشتاق احمد سہان پوری حضرت مفت عظمین تاجدار علیہ سنت مصطفی رضاقہ علیہ رحمت رسوان آپ گناہ گو مصروفیات کے بوجود چند کتابیں بھی تصنیف فرمائیں جن کے متعلق سے آپ کی فقید المثال شخصیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے جن کے چند نام یہ ہیں دلیل الیقین من کلمات العارفین سراج العوارف ان نجوم وغیر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائیں حضرت نوری میاں علیہ رحمت رسوان نے گیرہ رجب المرجب تیرہ سو چوتیس حجری بمطابق یکتیس آگست انیس سو چھے کو وصال فرمایا درگاہ عالیہ برکاتیہ ماری رہا متحدہ کے برعامدہ جنوب میں آپ کا مزار مقدس مرجع عوام و خاص ہے اللہ رب العزت کی بارگائیں بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبرین وار پر رحمت و نوار کی پارش نازل فرمائیں ملتے ہیں انگلی اوڑی میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علی